براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کے پی کے کی اسمبلی اس وقت اجلاس جاری ہے اور بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کابنٹ میں بھی ڈسکاس کیا اور صرف یہ ملازمین کے پیکجز میں اضافے نہیں ہیں ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکجز سیکیور بھی ہوں گے ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کابنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مونٹائزیشن اور ویہیکل لیزنگ پالیسی کو جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم رسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو پندرہ بیس ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا اور ہمیں پندرہ سے بیس عرب روپے کی بچت بھی ہوگی زامر سپیکر ان مشکل حالات میں وفاق نے پائیس گریڈ کے افسرانوں کو ایک سو پچاس پچاس فیصد ایگزیکیٹیو اللاونس اور ڈسپیریٹی اللاونس اور ٹرانسپورٹ اللاونس بڑائی جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا اس لیے ہم اپنے ایگزیکیٹیو اللاونس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس اللاونس میں تبدیل کریں گے کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ اللاونس زیادہ ملے گی ریوارڈ ملے گا نابی سپیکر اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف اپٹکس نہیں کرنے آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو اپنے بزاروں کو ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے ساری معیشت ان سے چلتی ہے ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیابنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروف کرائی جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا اس سے پیٹرل کا خرچہ بھی بچے گا اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے دو سے پانچ عرب روپے جو ہے وہ بچ سکتے جب سپیکر ہمارے کچھ دپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرل کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے وہ فیصلہ بھی آج کیابنٹ نے ایز این آسٹریٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈ کا نظام تمام دپارٹمنٹس میں انٹروڈیوز ہوگا تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جالی پچہ وچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے آپ کی لیمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی آپ اس پہ پیٹرل لے سکیں گے اس سے بھی ہمارے خیال میں پچاس کروڑ سے ایک عرب روپے کی ریل بچت ہوگی جب اس پیکر یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے پینشن رولز کو جدید کیا ہے ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے اور کیوں کیا ہے دوہزار تین چار میں ہمارے اینول پینشن کا بل اسی کروڑ روپے تھا ستاسی کروڑ روپے تھا اس سال وہ نوے عرب روپے سے زیادہ ہوگا اگلے سال ہم نے ایک سو سات عرب روپے بجٹ کیا ہے وفاقی حکومت میں یہ چار سو پانسو تریالیس عرب روپے کا آج ریلویز کے ایک سو ایک لاکھ پچاس ہزار ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے کیوں کیونکہ پاکستان میں دنیا کے نانوے فیصد ملکوں کے برعکس پینشن فنڈیڈ نہیں ہوتی تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا اور خیبر پختون خواہ کانٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ جہاں بیسپیکر اس پہ میں دو تین منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوجن ہے وہ کلیر ہو ہر گرز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا کومیوٹیشن بھی دے گا نابی سپیکر یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے یہ ڈسپلن کا طریقہ کیونکہ ہوگا کیسے جو نیا ملازم آئے گا اگر اس کی پچاس ہزار روپے تنخواہ ہے وہ پینشن فنڈ میں پانچ ہزار روپے جمع کرے گا دس فیصد گورنمنٹ اس کے مقابلے میں بارہ فیصد جمع کرے گی چھے ہزار گیارہ ہزار روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے وہ انویسٹ ہوں گے پہلے سال میں اس کانٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں گیارہ سے بارہ عرب روپے آئیں گے اور جناب سپیکر چھے سال میں یہ فنڈ سو عرب روپے کا بن جائے گا یہ سارا پینشنس کا پیسہ ہوگا لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنس کے لیے تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈ جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے تو اس میں بلکل گبران کی ضرورت نہیں ہے سارے ڈیٹیلز واک آؤٹ ہیں ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ جب سپیکر ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرمننٹ ملازمین بھی لے کانٹریکٹ بھی لے ایڈ ہاک بھی لے بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاپ پرمننٹ ہے ہم نے قبائلی ازلا کے تو ایک سو اٹھائیس پروجیکٹ میں چار ازار نغسی لوگ آلڑی پرمننٹ کر لیے آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروف کیا ہے کہ ایک جولائے سے ہمارے چھے سو پچھتر ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے دو سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے ان سب کو پرمننٹ کیا جائے گا ایک جولائے سے وہ پرمننٹ ہوں گے اس کی سمری کیابنٹ سے اپروف ہے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک سپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جل سے جلد ہو اور ایفیکٹیم ایک جولائے ہو اور اسی طرح جو میرٹ پہ انٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً اٹھاون ہزار ہے ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جولائے سے پرمننٹ ہو جائے گی جناب سپیکر اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک سیڈی ایل ڈی سٹاف بھی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے اس کے لیے بھی میکنزم نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ایسے جو دو تین اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرمننٹ کرنا مانگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائے میں جل سے جل جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئل قبائلی ازلا میں نرسز کا تھا کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی ازلا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں پانچ سو نرسز نہیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم چونکہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہم وہ پوزیشنز پانچ سو سے تقریبا چھ سو کر دیں گے اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی جنابی سبیکر میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا ہوا پروگرام ہے سید کارڈ پلاس اس کا میں نے لاسٹ لیئر اعلان کیا تھا اس پہ ایک سال کام ہوا ہے آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے ہم انشاءاللہ نیا ٹوپ اپ پیکج انٹرڈیوز کریں گے سرکاری ملازمین کے لئے جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی اور ان کی کوریج دس لاکھ سے چار مختلف یا پانچ مختلف پیکجز ہوں گے دس لاکھ سے بڑھ کے بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ تک ہوگا اور یہ ہم کیسے کریں گے کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الالاونس ملتی ہے پندرہ سو روپے کی دوہزار روپے دوہزار روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً بیس عرب روپے بندے اس بیس عرب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کو یہ فکر بلکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے کسی سیاستدان کے پاس جائے جیسے صحت کارڈ میں ہسپٹل میں ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ بھی ہوگا اور جو آپ اس پیکر جو کمپنی دے گی اور آئے گی کیونکہ اس کا کمپیٹیٹیف پروسس ہوگا تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکجز آپ عام پبلک کو بھی دیں تاکہ جو دوہزار پانچ ہزار چھہزار کا پریمیم دے کے یہ انہانسٹ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیوٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسٹ پیکج لے تو ایک بار صحت کارڈ کے ترہو یہ سارا نظام تبدیل کیا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے جب اس پیکر میں نے الریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختون قواہ میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹس ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی خیبر پختون قواہ گریونیو آتھارٹی جو ہے وہ چونتیس ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے پندرہ پرسنٹ کے بجائے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ آٹھ پرسنٹ یا دس پرسنٹ جنابی سپیکر اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں تو موٹر بائیک اور کار ریجسٹریشن اس سال بھی ایک روپے کی ہوگی اور بڑی گاڑیوں کی ایک پرسنٹ پہ ہوگی جنابی سپیکر جو اپنا اربن پروپیٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو بیس فیصد رہایت ہوگی آپ جلدی دے اور ٹیکس کم دے جنابی سپیکر لینڈ ٹیکس جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے وہ ہم نے پچھلے سال زیرو کیا تھا اور ابھی بھی زیرو رکھتے ہیں اور جنابی سپیکر ابتدائی اور سانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیصد بھی تھی وہ زیرو رکھی تھی اور زیرو ہی رکھیں رابی سپیکر جب آپ پہ چالیس پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کے پی آر اے کے ٹیکس ریٹ اور پنجاب ریونیو آثورٹی کے ٹیکس ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس عرب سے تیس عرب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم نابی سپیکر اس کے علاوہ اصلاحات اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹریجیوز کی ہے اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنانشل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹکل ایک سو انیس کے تحت ایک لونگ سٹینڈنگ رسپونسیبیلٹی تھی اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنانشل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹریجوز کر رہے ہیں جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا بہتر ہوگا موڈنائز ہوگا اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنانشل مینجمنٹ کا قانون ہے رابی سپیکر چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کا انصاف فوڈ کار کے لیے چھوٹی سرب روپے رکھے گئے چھوٹی سرب روپے سے دس لاکھ خاندہ یعنی ساٹھ لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو تارگیٹڈ سبسیڈی ملے گی آٹے پہ تارگیٹڈ سبسیڈی ملے گی آٹے پہ تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسیڈائز آٹا مارکٹ میں چلا جاتا ہے مارکٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے اور صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹلائزیشن تقریباً سو فیصد تھی اور ایک سال میں تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا آٹھ لاکھ لوگوں کا مطلب آٹھ لاکھ خاندان یعنی دس فیصد خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ پچیس ارب روپے رکھا رابی سپیکر یہ خواہش بھی ٹیپ منسل صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید نزیز شامل کیے جائے ہم نے لیور ٹرانس پلانٹ شامل کیے نو لیور ٹرانس پلانٹ پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں پچاس پچاس لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور میڈل کلاس کو مفت ہوئے انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروجوس کریں گے بون میرو ٹرانس پلانٹ ملٹپل سکلیروس کوکلیر امپلانٹ خیلسیمیا اور حالانکہ کینسر کی کمریج ہے جناب سپیکر یہ ساری وہ بیماریاں ہے جس میں بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ لگتے کوئی میڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ان کے خرچے کو تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں یہ انشاءاللہ خیبر پختون خواہ کا صحت کارڈ پلاس جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں خیبرципان ایمتی آئیز تاریخی بجٹ انمتی آئیز کے لیے کے لیے ان ایمتی آئیز اس کے لئے اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا پرداشت کریں پرداشت کریں اگر کبھائی ازلا کو بجٹ نہیں لیے سکتے تو پرداشت کریں جابی سپیکر اس سال چار نے ایمٹی آئیز بنائیں گے ہریپورڈ میں کوہات میں فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چار ستہ میں ایمٹی آئی بنائیں گے انشاءاللہ ہم نے تین مہینوں کے اندر بنائیں گے اور بجاتر سپیکر چار نے میڈیکل کالیجز پہ کام ہوگا دیر میں جو تیار ہے بجیر میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پہ چار ستہ میں تھی فنسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بیلڈنگ کو استعمال کر کے جل سے جل کیونکہ پشاور بیلی میں یہ ایک نل آئے جہاں پہ میڈیکل کالیج نہیں ہے اور جنابی سپیکر ہریپورڈ میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے پاکوشولے یونیورسٹی کو گراہ دے کے وہ ہریپورڈ میڈیکل کالیج بنائے گا دی ایشیو کے ساتھ وہ ایمٹی آئے بنے گا جنابی سپیکر چیف پنسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ماں سیرہ میں بھی پپلک پرائیوٹ پارٹنشپ پہ میڈیکل کالیج بنائے گے کیونکہ سیاد کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسمنٹ کالیج میں دی ایمٹی سپیکر دیسٹرکٹ ہسپٹلز دیسٹرکٹ ہسپٹلز میں سیکنڈری جو ہسپٹلز ان کو بیتر کرنے کے لیے سارے پتیس جو ہمارے دیسٹرکٹ ہسپٹلز ہیں اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہسپٹلز اور نسیرولا بابر ہسپٹل کیونکہ یہ جو دو سیکنڈری ہسپٹلز ہیں ان کی اوپیڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کے ریویمٹ کے لیے جو بیس عرب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے اس سال اس میں تین عرب روپے اور جو پیز ون اور پیز ٹو کے ہسپٹلز ہیں ان سب نے انشاءاللہ اگلے تین مہینے کے اندر انفرسٹرکٹر پر کام شروع ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل ڈیزائنز بن چکے ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ساب نے پیز نمبر سینتالیس میں ان کے جو خساد ہیں یہ پاکستان کے سزتری ہسپٹلز ہوئے ہیں نابر سپیکر ہم نے فقر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپس کو بھی استعمال کیا اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپس کے ترو چوبیس ازلا میں پیز اٹالیس میں پوری لسٹ ہے چوبیس ازلا میں اٹھاون ہسپٹلز کو پبلک پرائیوٹ ہسپٹلز پر چلائیں گے جس سے تقریباً تین ہزار سے زائد بیگ جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے ہماری ہیلتھ کی ایکچول کپیسٹی تقریباً پچاس فیصد زیادہ ہو جائے گے نابر سپیکر ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رات اختیار ڈیوالف کر کے ہر بی ای ڈیو کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پر خود خرچہ کریں اور چھے مہینوں کے اندر پورے صوبے میں چھے سو اکسی بی ای ڈیوز جو ہے وہ ری بیم پھو گئے وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم نے دو اشاریہ ایک ارب روپے رکھیں گے پی ٹی سیز کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے بی ای ڈیوز کو آر ای ڈیوز کو اور ہمارا پرائملی ہیلٹ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بہ لے گا راب سپیکر اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر بی ای ڈیو کا ہر آنے ای ڈیوز کوڈ بنا دیا تاکہ کائنجل اختیار وہاں پہ ہی ہو اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ سکول بھی جو ہے وہ اسی ڈیولوشنوں سکول خود سے جو ہے وہ اپنا پجٹ استعمال کریں اور راب سپیکر اسی طرح ہم پندرہ وہ ازلا جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ موڈ پہ چلائیں گے جس میں فیز وان میں بنیر چترال لور چترال اپر دیر اپر مومان شانگلہ کارک اور تورک اور فیز وان بی میں اپر اور لور کوہستان کولیئی پالس ساؤٹھ اینڈ نورک وزیرستان ہنگو اور اور اگزائی کامل راب سپیکر چیف منسٹر ساتھ کی ایک اور ویجن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریبا فالو کیا کہ ہمیں ایم آر آئیز کی سہولت بڑے شہروں سے باید دین چاہیے آج رزلا میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے طرح ایم آر آئیز جو ہے ایم آر آئیز کے ختمہ ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا اس پہ حکومت پچاس کروڑ روپے کی سالانہ سبسیدی دے گی اس پروگرام کی وجہ سے جو چار پانچ شرب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا اور سیڈو گروپ آف ہسپٹلز میں خلیفہ گل نواز منوں میں ڈی ایچ کیو چارسندہ میں ڈی ایچ کیو کو ہارٹ میں ڈی ایچ کیو ہریپور میں ڈی ایچ کیو مالا کٹ میں اور ڈی ایچ کیو لوہر گیر میں ایم آر آئیس کی سہولت انشاءاللہ اگلے چھ مہینوں میں آ جائے گا رابی سپیکر عمام کے لیے دس عرب روپے کی لاغت سے مفتتوائیات حرام کی جائے گی ریکارڈ باجٹ ہم نے نصیرولہ بابر ہسپٹل میں اور مولوی جی ہسپٹل میں فری اوپی ڈی میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے اور ان دس عرب روپے میں فری اوپی ڈی میڈیسن کا بھی سرکاری ہسپٹل میں ہم روڈ آنٹ کمپلیٹ کریں گے ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے ہم پورے پاکستان کو ڈیویلپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے جناب سپیکر جناب سپیکر جو ہمارے پاس LHWs اور LHSs کی کمی تھی دو تین سال میں تیرہ ہزار خلاص LHWs اور LHSs کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ پچاس کرون روپے مغدس تین ہزار پانسو اضافی LHWs اور ستر اضافی LHSs تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائیمری ہیلپ کیئر کا سٹاپ ہنڈرڈ پرسنٹ کبریج کے لیے پورا ہونا اور جناب سپیکر پہلی بار تاریخ میں کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند ازلاں میرا ہے ہم نے ایک سپیشل گرانٹ بنو ڈیویزن کے لیے اور ڈی آئی کارن ڈیویزن کے لیے ایک ارب روپے کا کرن سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے تاکہ جو پولیو کی ایکٹیوٹیز ہو اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فانٹ کریں انشاءاللہ ہم پولیو کا فاقمہ بھی کریں گے کیا بے سپیکر ایک آرس ہوا ہے جہاں آج کل ایک ریسٹیو سرویس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں ریسٹیو سرویس وہاں پہ نہیں ہے ہمیں فقر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسٹیو سرویس ہے ان کے ساتھ ہیلکی ایمیولنسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا اور انشاءاللہ ان کو ہم دو نئی سرویسز جو ہے وہ دیں گے ایک ہم دیں گے مٹرنل ایمیولنس سرویس جس کے لیے ایک اشاریہ تین ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں تاکہ سارے جو رورل ایڈیاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہے اور اب بات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہسپیٹل نہیں پہنچ سکتی وہ قریبی ہسپیٹل ریسٹیو سرویس کے دیڈیکیٹڈ ایمیولنسز استعمال کر کے کر سکیں اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسٹیو میں مرچ کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے اور دس اشاریہ چھے ارب روپے کی لاغت سے ریسٹیو وان وان ٹو ٹو سرویسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جنہابیس پیکر ہر تحصیل میں انشاءاللہ دوہزار تیس کے ان سے پہلے ہوگی جنہابیس پیکر موبائل ہائیویز اور موٹر وے ریسٹیو سرویسز کا قیام بھی جون دوہزار تیس تک مکمل کیا جائے گا اور آٹھ پوائنٹس پہ کوہارٹ پانو روڈ، گمبیلہ انڈس، پشاور مردان، مردان سوابی، کارکورن پشام، سوات ایکسپریس وے لاری ٹانا اور سلائی سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسٹیو سرویسز بھی ایویلیبل ہوں اب سپیکر ایڈوکیشن پہ آتے ہیں ہم نے ہمیشہ فقد کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایڈوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے چند، صرف چند سکیمے دو عرب روپے، تین عرب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے جب اسپیکر ایک عرب روپے ان سکولوں کو جہاں پہ چار ٹیچر نہیں ہے تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹاپ پہ خود سے ٹیچر لے سکے اور جب اسپیکر ایک عرب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے سکولز ہیں تقریباً ایک ہزار میرے کیان میں کہ وہ ڈبل ہو سکے جب اسپیکر دو اشاریہ چار عرب روپے تلبات کے لیے وظائف اور نبی کروڑ روپے سکول کے تلبا کے لیے وظائف کی مد میں مقدس کیے گئے اور نابی سپیکر تعلیم کے لیے ایک سو چالیس عرب روپے کی لاغت سے ایک سو پانچ منصوبوں کے ساتھ ای ڈی پی میں بھی سترہ عرب روپے مقدس کیے گئے جس کی ساری سکیموں کی سمریاں موجود ہیں نابی سپیکر اسی طرح جب ہم عالی تعلیم پہ آتے ہیں تو عالی تعلیم میں یونیورسٹیز کے لیے نو سب کیمپسز یونیورسٹیز میں اپگریڈ ہو رہی ہیں تین عرب روپے ہم نے ایز ای ٹوپ اپ رکھا ہے ان یونیورسٹیز کے لیے جو فائنانشل ڈسٹریس میں ہو ایک اشاریہ چار عرب روپے فاقوشولے یونیورسٹی کو ہم جولائے میں ہی دے دیں گے اور جناب سپیکر ایک اور میرے خیال میں جو دو تین سب سے بڑے پروگرامز ہیں اس میں جو ہائر ایڈوکیشن کا فلاگشف پروگرام ہے وہ ہے انصاف ایڈوکیشن کا اور جیسے ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارٹ دیا انصاف ایڈوکیشن کارٹ کے بعد وہ غریب بچہ جو اچھی یونیورسٹی اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہوتی پیسے نہیں ہوتے وہ اگر چاہتا ہے میڈسن آگا خان یونیورسٹی سے کرنا تو وہ آگا خان یونیورسٹی جا سکتا ہے اگر وہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے لمز سے وہ لمز جا سکتا ہے اگر وہ انجینئرنگ ناست یا کسی اور بڑی یونیورسٹی سے کرنا چاہتا ہے اگر اس کی محالت ہو اور ذہانت ہو تو ہم اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے کیوں رکھیں تو انصاف ایڈوکیشن کارڈ ہائر ایڈوکیشن میں سکولرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا لابی سپیکر ایڈوکیشن میں ہی رہتے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ایک نگلیکٹڈ میکوہ ہے اور وہ ہے سپیشل ایڈوکیشن پاکستان میں سپیشل ایڈوکیشن سوشل ویل فیر میں ڈال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں سپیشل ایڈوکیشن اور الیمنٹری ایڈوکیشن کی سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انکلوزیو ایڈوکیشن ہمارے پبلک سیکٹر سسٹم میں کیونکہ یہ سٹیٹسٹکس ہیں کسی بھی سسٹم میں دس فیصہ بچوں کی کسی نہ کسی طرح کی ڈیسیبیلیٹی ہوتی ہے مطلب پین سے پانچ لاکھ بچوں کی کوئی نہ کوئی ایمپیرمنٹ چاہے وہ نظر کی ہو چاہے کوئی اور ہو ہمارے سسٹم میں اورڈی ہے تو ایڈوکیشن اور سپیشل ایڈوکیشن ایم او یو سائن کریں گے سپیشل ایڈوکیشن کا سٹاف ایڈوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز کو استعمال کر سکے گا کریکیولم کو استعمال کر سکے گا سپیشل ایڈوکیشن دپارٹمنٹ ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے پاس جو بچے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرے گا جن کو چشموں کی ضرورت ہوگی چشمیں دیں گے جہاں پہ سکولوں میں دیسیبیلٹی ریمز کی ضرورت ہوگی وہ بنائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن جلدی آئے گا جی منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تیاری کر کے اس کو پھر ایک ہی ایڈوکیشن دپارٹمنٹ بنایا جائے اور یہ ویجن بھی صرف پی ٹی آئی کی حکومت خیبر مختلفہ میں دیکھ رہے گا دب سپیکر میں نے انویسمنٹ اور ایڈوکیشن اور انویشن کی بات کی نیو پشامر ویلی سٹی خیبر مکون ہوا کا فلیکشپ ہاؤزنگ پروگرام جس میں ایک لاکھ آٹھ ہزار کنال کافرنج پی ڈی اے منظور شدہ اور تقریباً اٹھتر ہزار رہائشی پلوٹس جس میں میرے خیال میں سی ایم صاحب پہلے جو سرٹیفیکٹس ہیں وہ آپ اسی مہینے دے دیں گے یہ پشامر کے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو بھی تبدیل کرے گا جب سپیکر بی آر ٹی وہ تاریخی باس سرورس ہے جو کلائمٹ سٹریٹ لیلیل اور جو دو سال سے کم میں سو ملیلیل یعنی دس کروڑ لوگوں کو پشامر کی آبادی ہے پچاس لاکھ دس کروڑ لوگوں کی رائیڈر شپ بی آر ٹی میں دو سال میں جو ہے وہ پڑی ہے ڈائی لاکھ کی اس کی دیلی کپیسٹی تھی چھہہسی نئے بسز آ جائے گی چھہہسی نئے بسز کے بعد اس کی کپیسٹی ساری تین لاکھ ہو جائے گی اور اس کے لیے ایک ارب روپے چھے نئے فیڈر روٹس کے لیے رکھئے حیاتباد فیز وان میں ایکسٹینشن ناصر باگ روٹ میں ایکسٹینشن چمکنی سے پبی تاکہ پشاور اور نوشیرہ بھی کنیکٹ ہو جائیں ورسط روڈ، خیبر روڈ اور چاسدہ روڈ کی بھی ایکسٹینشن جو ہے یہ چھے اور ریڈی پچھلے کپومہ کی بیتنگ میں افرو ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہوں گی آٹناپس پیکر اس کے علاوہ پچاس کروڑ روپے ہیں جو آئی جی پولیس نے وعدہ کیا تھا اور امید ہے کہ ضرور نبائیں گے کہ پشاور سیف سٹی کو اس مار واقعی بنائیں گے اس کا فیز وان حیاتباد سے شروع ہوگا سٹریم لائن طریقے میں اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ایکسپینڈ کریں گے پورے پشاور میں بھی اور پورے صوبے میں نام سپیکر لوکل گورنمنٹ پہ آتے چھے عرب روپے ڈبیو ایس 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 اور ڈبیو ایس ایس بیس کے لیے مختص جس میں چار اشاریاں ایک عرب روپے ان کا پجٹ ایک عرب روپے کا کنٹنجنسی گرانٹ کرنٹ سائٹ پہ اگر ضرورت ہو اور ستانوے کروڑ روپے ڈیویلپمنٹ سائٹ پہ اٹھارہ عرب روپے سے ہماری ویلج اور نیبر ہوت کاؤنسلز چلے گی اس میں ان کے تنہاؤں کے بجٹ شامل نہیں ہے آپ سپیکر آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہو یا کیابلٹ میں بھی بات ہوئی کہ جتنا ڈیویلپمنٹ گرانٹ خیبر پختون کو اپنے لوکل گورنٹس کو دیتی ہے اتنا پنجاب نہیں دیتی حالانکہ چار گناہ بڑا صوبہ ہے سن میں لو لوکل گورنٹس کمیرے کیارمے تاریخ میں رہی نہیں ہے آپ سپیکر ویلج کاؤنسلز کے لیے سولہ اشاریا چار عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور دو عرب روپے اس کے علاوہ تاکہ جو بڑا کامیاب ایک پروگرام رہا ہے کہ ہر ویلج میں دو دو تین تین جانیٹرز آ جاتے ہیں اس کے لیے بھی پورے سال میں پھر دیں جناب سپیکر پی ایم ایز اور ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کے لیے سیتیس عرب روپے جس سے چوبیس اشاریا چھ عرب روپے ان کا ترقیاتی بجٹ نو اشاریا چھار عرب روپے لوکل کاؤنسل گرانٹس دو عرب روپے ویلٹی ایز کے لیے اور ایک عرب روپے ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کے لیے ٹاپ اپ گرانٹس اور ایک اور جو پروگرام بڑے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے نو ایس بیگر اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے ڈرگ ایڈکٹس کا جو ایشو ہے اس پہ پشابر بھی کام شروع ہوا ہے ہمارے سوشل ویلپیئر سینڈرز میں سو لوگوں کی کپیسٹی ہوتی تھی وہ الریڈی سو سے ہزار تک بڑھا دی گئی ہے پرائیوٹ سیکٹر کی کپیسٹی کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور منیشیات سے پاک ماہول کی کوششیں کٹنیو کرنے کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے سے یہ نظام جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپینڈ کیا جائے نابس پیکر ایس پی اور آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے تین ارب روپے کا تاریخی بجٹ ہے جس میں ایک ارب روپے کا گراند کے پی آئی ٹی وارڈ کے لیے تاکہ وہ آئی ٹی کا ایک انویشن اب بنے بائیس اشاریہ پانچ کروڑ روپے یوٹ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے ستتر اشاریہ تین کروڑ روپے ٹیکنالوجی پارکس کے لیے اور پینتالیس اشاریہ چھے کروڑ روپے سینئر یہ سیٹزن فسلیٹیشن سینٹرز کے نابس پیکر ہم ماضی میں خواتین کو بھول جاتے تھے خواتین کو نہیں بھولتے اپنے بجٹس میں پچھلے سال ہم نے جو سپیشل سکیمز ویسے تو آدھا بجٹ ہی خواتین کا ہے لیکن جو سپیشل سکیمز تھی لاسٹ یئر ایک ارب روپے کی تھی اس سال تین اشاریہ پانچ ارب روپے سے زیادہ کیا نابس پیکر اسی طرح دس کروڑ روپے بزرگ سیٹزنز کے لیے سینئیہ سیٹزنز ایکٹ کی اپلیمنٹیشن کے لیے پانچ کروڑ روپے فاجہ سراو کے لیے اور پینتالیس کروڑ روپے ادلیتوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں خصوصی سکیمز کے لیے لیکن سپیکر ہماری حکومت کلائمٹ چینج سے بھی آگا ہے اور گرین طوانائی یعنی وہ طوانائی جو کہ کلائمٹ چینج کے سنتحال کو بری نہ کرے اس کو بھی توجہ دیتی ہے اس کے لیے چار ارب روپے سے سولانائزیشن اور خاص پور پہ گیارہ آزار تین سو مساجد کی سولانائزیشن کا پروگرام پورے صوبے میں جانی رہے گا پندرہ اشاریہ آٹھ ارب روپے ہائٹرو پاور کی بجلی کے منصوبوں کے لیے اور ایک اشاریہ دو ارب روپے ہم ٹیسکو کو دیں گے تاکہ قبائلی ازلا میں جہاں پہ بجلی کا نظام کمزور ہے لیکن افسوس سے یہ وفاقی حکومت اس کو فانڈ نہیں کرے گی ہمارے پاس دو وسائل ہے اس سے فانڈ کریں رب اس پیکر اس سے علاوہ کلائمٹ چینج سے نمٹنے کے لیے دو ارب روپے اور بھی مختص کیے گئے ہیں ایک اشاریہ آٹھ ارب روپے ہمارے بلینٹری سنامی کیمپین کے لیے پندرہ کرون روپے کلائمٹ سمارٹ فارمنگ کے لیے کیونکہ جو زراد ہمارے صوبے میں ہوتی ہیں جیسے کلائمٹ چینج کا اثر زیادہ ہوگا زرادری تبدیل ہوں گی دس کروڑ روپے ائر کوالٹی مانٹرنگ مشینز لینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ائر کوالٹی بھی بہتر رکھ سکیں اور دس کروڑ روپے یہ پہلا صوبہ بنے گا جو اپنا کلائمٹ چینج ایکشن پلان بھی بنائے گا نام سپیکر خیبر پختونکوا ٹورزم انڈسٹری کا حب ہے اور ٹورزم کے لیے اور خاص طور پر ایکو فرنڈلی ٹورزم کے لیے پندرہ اشاریہ پانچ ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ جس میں چودہ ارب روپے سے زیادہ کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ شامل نام سپیکر بائیشت چلتی ہے آپ کے کمیونکیشن نیٹورک سے کمیونکیشن کا مطلب روڈز روڈز کے لیے ایک تاریخی سینٹالیس اشاریہ آٹھ ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا اور جناب سپیکر ابھی آتے ہیں کچھ ہمارے بڑے مستقبل کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس سب پہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال اور ہوگی پشاور میں پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ترشری ہاسپٹل سہت کارڈ ہم نے دیا ہے پرائیوٹ اس میسمنٹ آئے گی رنگ روڈ پہ زمین 1988 سے پڑی ہے کسی نے کام دیکھ گیا پرائیوٹ انویسٹر آکے ہسپتال بنائے گا گورنمنٹ کی کانٹریبیوشن سیہت کارڈ سے ہوگی اور درابی سپیکر یہ کمپیٹیٹیبلی بیڈ ہوگا کسی کو سول سورسنگ میں نہیں ملے گا اور اس میں شبافتیت کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ادارے انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن کو انگیج کیا ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن ہوگیا ہے اور انشاءاللہ اسی سال میں اس کا بیڈنگ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ پی 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 ایکٹ یادہ صرف پشاور میں ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ چونکہ پشاور کی کمیشنل بائی بیلٹی سب سے زیادہ رہا ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن کے ساتھ مالکن ریجن کے لیے ہزارہ ریجن کے لیے اور جنوبی ازلا کے لیے تین اور ہسپتال بھی اسی طرح پہ بنیں گے اور انشاءاللہ اسی سال اس میں ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرے گا جاب سپیکر سوات موٹر وی فیز 1 تو بن گیا سوات موٹر وی فیز 2 کے ذریعے سوات کے دور دراز علاقوں میں بھی سیایت جو ہے وہ کھل جائے گی اور اس کی اپرووبل بھی جو ہے وہ سی ڈی 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 سے آ چکی ہے اس کا ٹینڈرنگ پروسس جو ہے وہ ہو گیا ہے انشاءاللہ اس میں احسان کام شروع ہوگا اور جناب سپیکر آج سے کچھ دن پہلے وہ تاریخی پروجیکٹ جو حیبر فکونخوا کی جنوبی ازلا کی اور پوری پاکستان کی فود سیکیورٹی کو افیکٹ کرے گا اس کو ہم نے سی ڈی 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 سے اپروف کر آیا میں بات کر رہا ہوں چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کی جو کہ 286 اگر زمین کو ایرگیٹ کرے گا جو کہ جنوبی ازلا کی اکانومی کو تبدیل کرے گا اور یہ جو 244 اگر روپے کا پروجیکٹ ہے اس میں 65 فیصد شیئر صوبے کا ہوگا جناب سپیکر ڈی آئی خان پشامر موٹر ویب پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے افسوس یہ پروجیکٹ ویسے پی ایس ڈی پی کا حصہ ہونا چاہیے جو وفاقی پی ایس ڈی پی ہے کیونکہ آخری رات پہ بلکہ ابھی تک وہ بدل رہے ہیں اس کو لیکن جناب سپیکر انشاءاللہ اس کو بھی ہم سی ڈی 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 پی سے اپروف کرائیں گے اور ہر ہاتھ میں بنائیں گے جو ستر ساتھ میں انہوں نے نہیں بنایا ستر ساتھ میں انہوں نے نہیں اپروف کیا وہ انشاءاللہ ہم اسی ساتھ اپروف کرائیں گے جناب سپیکر ڈیل موٹر ویبی ایڈ بانس سٹیج پہ ہے اور جناب سپیکر خیبر پختون خواہ ایکنومک کوریڈور جس کے لیے ہم لڑے تھے جو پاکستان کے موٹر وی نیٹ ورک کو تورخم تک پہنچائیں گی اس کو بھی ہم ذاتی انٹرس لے کے سپروائز کریں گے تاکہ انشاءاللہ یہ موٹر وی بھی بن جائے اور چشمہ رائٹ بینٹ لفٹ کنال کے ساتھ اس دن بھی ان کے جو سارے دوست تھے وفاقی حکومت میں وہ کہہ رہے تھے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے ہم نے کہا ہم انشاءاللہ ویلنگ سے دیں گے اور انشاءاللہ ہم دربان ایکنومک زون کریٹ کر کے وہاں پہ وہ ایکنومی بنائیں گے تاکہ وہ اس کو فائنانس کر سکتا نام سپیکر میں نے کہا کہ خیبر مختونخواہ ابھی ایک انویسمنٹ ڈیسپینیشن ہے ہم جب دبائی گئے دبائی ایکسپو کے لیے تو چاروں سوبوں میں سب سے زیادہ انویسمنٹ خیبر مختونخواہ لائی آٹھ ہرب ڈالرز کے ایم او یو سائن کیے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایم او یو ایم او یو نہیں رہنے چاہیے تو آنریڈی پچھلے ہفتے اس میں سے ایک ارب روپے کے دو فلاکشپ پروجیک پاکستان میں پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹس اور ہریپور میں ایک سمارٹ سٹی جو اسلامباد کی ایکسٹنشن بن جائے گی ایک ارب ڈالر کے ایم او یوز ایلو آئیز میں تبدیل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فسیلیٹیٹ کریں گے سپیکر میں نے لاسٹ لیئر وعدہ کیا تھا کہ بینک آف خیبر دس ارب روپے کی کرزیں جو ہے اس کا پروگرام انیشئیٹ کرے گا جناب سپیکر بینک آف خیبر نے پچیس ارب روپے کی کرزیں عام سٹیزنز کے لیے غریبوں کے لیے قبائلی ازلا کے یوز کے لیے اور جھوٹے سنتکاروں کے لیے ان کی پروگرام شروع کر دی آخر میں دو اہم لگا جناب سپیکر میں ہر سال لیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتا ہوں ان چار سال میں ہم نے لیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے پر عمران خان کی حکومت میں بہت پیش رفت کر لی ہمیں مہانہ پیسے مل رہے تھے سی سی آئی میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی انسسٹنس پہ ڈیپیٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ اے جی انکازی فارمیولے کی ایمپلمنٹیشن پر رپورٹ لکھیں وہ فائنل ہو گئی جاب سپیکر پچھلے سال جو پکایا جاپ تھے تیس جون کو شوکت ترین صاحب سے ایک دن پہ پچی سرب روپے وصول کیے اور اس سال بھی ایک تیس سرب روپے وصول کیے اور شوکت ترین صاحب نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو فیلٹنگ اریرز ہیں اور انڈیکسیشن کے مسئلے ہیں اس کو حل کریں گے لیکن افسوس سے جناب سپیکر جب سے ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمیں ایل ایچ پی کا ایک پیسہ نہیں ملا جناب سپیکر یہ چھوٹا مسئلہ ہے یہ چھوٹا مسئلہ ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں کبائلی ازناف پہ یہ ابھی اٹھیں گے ان کو اٹھنا چاہیے کبائلی ازناف کے لیے کیونکہ کبائلی ازناف کا بجٹ جو ٹین سال میں چالی سرب روپے سے عمران خان صاحب نے ایک سو تی سرب روپے تک بڑھایا اس ایمپورٹڈ حکومت نے آکے اور میں نے بار بار ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائیں ہم تک ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائیں ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائیں نہ این پی نے اٹھائی ہے نہ مسلم لیگ نے اٹھائی ہے نہ پیپلز پاٹی نے اٹھائی ہے ایک بندے نے نہیں اٹھائی ایک سو تیس ارب روپے کا بجٹ کام کر کے ایک سو دس ارب روپے کر دیا ہے ترکیاتی بجٹ کی کام کیا ہے باقی بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ سات ارب روپے پر رکھا ہے اور ریپیوڈیز کے لیے ڈی ڈی پیز کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا ایک پیسہ نہیں رکھا شرم آنی چاہیے اور این ہاؤس اور این ہاؤس اور این ہاؤس درم سپیکر آپ کی اجالت سے میں یہی بات پشتوں میں بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قبائلی ازلا کے دوست یہ سمجھ جائے اور این ہاؤس درم سپیکر آپ کی پیلی ازلا بجٹ چہ عمران خان سیب وزیر اعظم ہو سلوے خرب ان کونا یو سل اور دیس خرب ان کوتا ازا فام پکے کرنا چہ کلنا دا ایمپورٹیڈ حکومت راکھلے دے یو کوئے مونتا ترقیاتی بجٹ ریلیز نکو ما ٹول دا اپوزیشن مرگر ہونا ہوئے چہ تاس امون سر آباز اچھت کے یوم اچھت نکو مونتا تیری بیزن یو پی سر آباز اچھت نکو اور دے کالی دے ایک سو اے کتی سر آب رکو کم کو اے ایک سو دا سر آب رکو اور اس بیگر سے ازلا ستا دام بے چی پنسٹر سے ازلے گلیو چی چوکے دا ضروری مسلا دا دا تا ایمپورٹیڈ فائننس پنسٹر سر آب دیسکسکا دیسکسکا راتا اے ماداو کا چی دا بڑکا حل کو دا شارٹ باڑکا دیای چوکے دا ساتھ روٹو کمو بڑکا کو ساتھ روٹو پی اسی مداشر کم رہد صحکر صحب تینکان ضروری مسلا تصو سرویم اسی مسل ہون szyb خطام ایک کام کہ وہ آسف ناسم تزوجان ، کبھی اس مخالفات او گزراد پس شجعل کہ غافی بارد ، کبھی اسMmشان فاکارید ، سنان ، پڑازوں پڑازوں کو ڈالیڈلیڈید ، جزا کبھی اس کے بدل گزرازہم ڈالیڈیڈید ، پھولی ، پھولی38 ناسم مبالا اس لیے آخر میں مطالقہ ہے کہ یہ سارے ہمارے دوست بیٹے یہ ابھی جا کے وہ تین پرسنٹ لائے ہم سے تو جو ہو سکتا اللہ نے کیا مشکل حال آپ نے کیا اور مجھے فخر ہے ابھی حالانکہ ہمارے اپنے حکومت سے بھی گلے تھے انہوں نے کبھی بجٹ کام نہیں کیا انہوں نے ہر سال زیادہ کی انکوٹڈ حکومت آگئی ہے ابھی نہ جو ہے وہ کسی کو پشتون بلی یاد ہے نہ کسی کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جبائلی اضنار کا اسلام یاد ہے سب جو ہے وہ چھپ بیٹھے سب لوگوں کو چھپ بیٹھے لابی سپیکر میں سارے ہاؤس کا شکریہ نہ کرنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے محضرت چاہتا ہوں کہ جو پرنٹنگ میں تاخیر ہوئی امید ہے کہ آپ وہ ڈاکیمنٹس مل گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے کو ایکسپلین کریں گے ان میں ضروری ہے کہ تھوڑی سی جن لوگوں نے بجٹ پہ کام کیا ان کو ریکنائز کرنا ضروری ہے چیف منسٹر صاحب ان کے آفیس جو ہے وہ ایڈی پی کی ڈیولپنٹ خود لیڈ کرتے ہیں سارے مشکل فیصلوں میں وہ خود ہمیں ٹائم دیتے ہیں چیف منسٹر صاحب کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ اسی پیچر سیکرٹری فائنانس اکرام ہوگا ہماری آپ اسی پیچر سیکرٹری فائنانس اکرام آپ اسی پیچر سیکرٹری فائنانس